ماں باپ کی پاکی کے نتیجے میں ملا ہے اس کے شہبتہا مجھے ورزے میں ملا ہے تنویر کسی مانگنے والے کو کہیں بھی اتنا نہ ملا جتنا مدینے میں ملا ہے حضرت مظفر وارسی کہتے ہیں کہ کرم ہے اس کا وہ در پہ بلا کے دیتا ہے دلوں کو کعبے کا کعبہ بنا کے دیتا ہے درِ رسول پہ مت سوچ مانگنے والے نصیب بگڑا بھی ہو تو بنا کے دیتا ہے درِ رسول پہ مت سوچ مانگنے والے نصیب بگڑا بھی ہو تو بنا کے دیتا ہے حاضرین آئیے تخیرات کی ان پاکیز آبادیوں میں ایک بار پھر آباز دی جائے اور یقین مانیے کہ آپ کا یہ جلسہ آپ کی یہ کانفرنس آپ کی یہ محفل ہر زاویے سے ہر جہب سے کامیاب اور مقبول محفل ہے آپ کی بہت بہت مبارک ہو آپ کو یہ محفل ذرعِ ارضِ حرم چہرے کا غازہ ہو گیا آج کی تقریر سے ایوان تازہ ہو گیا سبحان اللہ قاری صاحب کو آپ سنئے فرر کی ازان تک دائی گھنٹہ تین گھنٹہ بھی یہ پڑھتے ہیں الحمدللہ جتنا دیر آپ سن سکے اتنی دیر یہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ آپ جتنی دیر چاہیں اتنا دیر سن سکتے ہیں آپ یہ آپ کے اوپر آئے گی نہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سنیں گے ان کے جتنے مشہور زمانہ کلام ہے ترہ پرتہ ہے دل لفظوں میں دوہرائی نہیں جاتی حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں میرا اسلام رہے گا سبحان اللہ بہت سارے ایسے دس پندرہ کلامیں انشاءاللہ سب آپ سن لیں بڑی مشکل سے ان کی تاریخ ملتی ہے ماشاءاللہ سیدی صاحب کبرہ کی موجودگی ہے آئیے محبت اور احترام کے ساتھ اللہ کی کبریائی برن کریں اور دل لگا کر کے استقبال کریں نارے تکبیر اللہ اکبر بھائی جان میں ان کی آواز سنوں ایک بار آپ کی محبت کے ساتھ آپ اپنی آواز کو کم کر دیں آپ اپنی آواز لیں ایک شیر میں ایک سید صاحب کبرہ نے کہا تھا کہ اللہ پوس ماتم کی موت سے بچائے یقین ہے کہ سید صاحب جب دعا کرتے ہیں اور ہم گنہگار آمین کہتے ہیں تو انہی کی بدولت ہے کہ ہم ہر دن سفر کرتے ہیں ہم لوگ مگر قاری صاحب ہوں یا حضور سید صاحب کبرہ ہوں یا ہم لوگ ہوں اس فکر کے ساتھ گھر سے نکلتے ہیں ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں جو بزدل ہیں مہورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں ہمیں لیکن سفر کی مشکلوں سے ڈر نہیں لگتا کہ ہم اپنی ماں کی صورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہوا بہت خوب ان سفر کی مشکلوں سے ڈر نہیں کون ہے بھائی مائک والے کبھی کبھی جلسے میں لوگ اتنا بولتے ہیں اتنا بولتے ہیں واہ واہ منع کرنا پڑتا ہے کم بولیے پہلے سنوچیے سمجھئے پھر بولیے کہیں لوگ اتنا کم بولتے ہیں کہ منت سماجت کرنے پڑتا ہے تھوڑا سا بول دیجئے بھائی جان آپ مائک والے جب قاری صاحب آئیں گے تب بولیے گا ہر لفظ پر ایک دو شر سنانا چاہتا کہ ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں جو بزدل ہیں مہورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں ہمیں لیکن سفر کی مشکلوں سے ڈر نہیں لگتا کہ ہم اپنی ماں کی صورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں قاری صاحب کی زندگی ہو یا میری زندگی ہو یا حضور سید صاحب طبعہ کی زندگی ہو ایک گوشہ ہے کہ اس طرح تلخ نوائی سے نہیں چلتا ہے اس طرح تلخ نوائی سے نہیں چلتا ہے کام دنیا میں برائی سے نہیں چلتا ہے میری ماں کی بھی عبادت ہے اس میں شامل گھر فقط میری کمائی سے نہیں چلتا ہے آئیے محبت اور احترام کے ساتھ ملک ہندوستان کے اُس عظیم اور بابقار لہجے کا اعتقبال کریں جسے دنیا قاری محمد علی فیضی واحدی کے نام سے جانتی ہے ایک ایک شخص اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں محبت کے ساتھ اس نیت کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں کہ سید صاحب کی گواہی میدان محشر میں بخشش کا ذریعہ بن جائے ایک نہیں قرآن کہتا ہے یوم ایزن تو حدیث و اخبارہ قیامت کے دن ذرہ ذرہ گواہی دے گا جب زمین گواہی دے گی آسمان گواہی دیں گے یہ درخت گواہی یہ پھول گواہی دیں گے ان کی گواہی قبول ہو یا نہ ہو جب علی کا بیٹا گواہی دے گا کہ نانا جان آپ کی امت گنہگار ضرور تھی مگر غردار نہیں تھی میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ ہاتھوں کو اٹھا کر یا رسول اللہ کہہ رہی سبحان اللہ اللہ سلامت رکھیں محبت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور بلند آواز سے اللہ کی کبریائی بلند کریں نعرہ تکمیر اور ذرا محبت سے نعرہ تکمیر نعرہ رسالت مذہب اسلام فیضان قوس عظم احسان قریب نماز فیضان مخدوم اشرف فیضان مخدوم بہار فیضان حضور سابیر پاک مسلکِ عالی حضرت نعرہ تکمیر نعرہ رسالت بے آسرہ کہا ہوں کوئی آسرہ بھی ہے پروردگار ساتھ میرے مصطفیٰ بھی ہے بے آسرہ کہا ہوں کوئی آسرہ بھی ہے پروردگار ساتھ میرے مصطفیٰ بھی ہے مشکل تم میرے سامنے کس موہ سے آئی ہے مشکل تجھے خبر نہیں مشکل کشابی ہے مشکل تم میرے سامنے کس موہ سے آئی ہے مشکل تجھے خبر نہیں مشکل کشابی ہے بیٹے کو یہ بتا کے ہے خلد میں حسین بیٹی کو یہ بتا کے وہاں فاطمہ بھی ہے موسیقی ہے